دوستو میجیشنز کے پاس ایکسٹرا تھنکنگ پاور ہوتی ہے اور اس تھنکنگ پاور کو استعمال کرنے کے لیے بھی انہیں کڑی پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے اسلام علیکم and welcome to the magic revelation episode 4 دوستو میجک تو سبھی کو پسند ہوتا ہے لیکن کچھ میجک ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد انسان ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے آج کی اس اپیسوڈ میں ہم برٹین گارٹ ٹیلنٹ کی مشہور اور حیرت انگیز بلون سیوالنگ ٹرک کی پسے پردہ حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلے اس ٹرک کو ذرا ایک نظر سے دیکھ لیتے ہیں دوستو برٹین گارٹ ٹیلنٹ شو میں تامپا نامی میجیشن نے اپنی انوکھی اور حیرت انگیز میجک ٹرک سے آڈینس اور ججز کو بہت بڑی حیرانگی کا سامنا کروایا تھا اسٹیج پر آتے ہی اس نے اپنی پوکٹ سے ایک بلون نکالا اور اس میں اپنے موں سے ہوا بھرنا شروع کر دیا ہوا بھرنے کے بعد وہ بلون تقریباً تین فٹ سے بھی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے اچانک وہ اس بلون کو اپنے موں میں رکھ کر اندر کرتا جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا بلون ہی اس نے اپنے موں میں اندر کر لیا ہوتا ہے جسے دیکھ کر آڈینس چونک جاتی ہیں لیکن اس کے بعد انہیں بڑی حیرت انگیزی کا سامنا تب کرنا پڑتا ہے جب وہ پورا کا پورا بلون پھر سے اسی حالت میں اپنے موں سے باہر نکالتا ہے جسے دیکھنے کے بعد شاید آپ کو بھی حیرانگی ہوئی ہوگی کیسے؟ آخر کیسے کیا اس نے؟ تھوڑی ہی دیر میں آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی تلوار نکلنے والا میجک تو ضرور دیکھا ہوگا دراصل یہ میجک بھی کچھ اسی سے مشابعت رکھتا ہے مگر پھر بھی اگر آپ کو ان میجک کے بارے میں پتا بھی ہو تو آپ انہیں گھر میں ٹرائے مت کریں کیونکہ اس سے آپ کو کافی زیادہ خطرہ بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے اب دیکھتے ہیں اس گبارے والے میجیشن کی میجک ٹرک کی دراصل حقیقت کیا ہے ویسے اگر اس ٹرک کو دو پارٹس میں تقسیم کیا جائے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی پارٹ ون جس میں وہ بلون کو موں میں ڈال کر اندر کرتا ہے اور پارٹ ٹو جس میں وہ اس اندر کی ہوئے بلون کو باہر نکالتا ہے دوستو دراصل پارٹ ون میں میجیشن کے پاس جو بلون ہوتا ہے اس کے اوپر والے حصے میں اس نے ایک نیڈل کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ہولز بنائے ہوتے ہیں اور ان ہولز کی تداد اس میجیشن نے اپنے حساب سے سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے جتنی دیروں سے بلون کو اندر رکھنا ہوتا ہے اس حساب سے اس نے بلون میں ہولز کیے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے وہ بلون کو اندر کرتا ہے تو ہاتھ کی مدد سے اسے پوش کر کے ائر کو نکالتا جاتا ہے اور آسانی سے بلون اس کے موں میں اندر چلا جاتا ہے دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے وہ پورا کا پورا بلون اپنے جسم میں داخل کر لیا ہو حالانکہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی دوستو امید ہے پارٹ ون آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب بڑھتے ہیں پارٹ ٹو کی طرف جب اس نے بلون کو ائرلس کر کے موں میں رکھ لیا ہوتا ہے تو پھر وہ اسے پھر اسی شیپ میں کیسے نکالتا ہے دراصل اس کی دو پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں نمبر ون تو یہ کہ اس کے پاس ایک دوسرا بلون ہوتا ہے جو کہ میجیشن اپنے ہاتھ کی مدد سے اپنے موں میں رکھ لیتا ہے اور اس بلون کو وہ اس حساب سے رکھتا ہے جیسے کہ اس میں پھر سے ہوا بھری جا سکے اگر گوھر سے دیکھیں تو اس کے گالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلون میں ہوا ڈال رہا ہے دوسری پوسیبیلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اس کے موں میں گیمک ڈوائس موجود ہو جیسے کہ کسی بھی چیز میں آسانی سے ہوا ڈالی جا سکتی ہے اور اس نے بلون کے ہولز سے اس میں ائر ڈال کر بلون کو پھر سے باہر نکالا ہو بہرحال دونوں ہی صورتوں میں بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو اپیسوڈ فور امید ہے آپ نے ویڈیو تو لائک کر دی ہوگی اگر کسی بھی قسم کا سوال یا سجیشن ہو تو کمیٹ باکس میں لازمی کریں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خوب خیال رکھیں ملتے ہیں آنے والی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اجازت موسیقا 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 موسیقی